اسلام علیکم تو بھائی یوٹیوب جو ہے نا وہ ایک پیسہ چھاپنے والی مشین ہے اگر آپ لوگوں میں صرف یہ سوچنا ہے کہ بھائی جن یوٹیوب کے پر ہم ویڈیوز ڈالتے ہیں اور وہاں پہ ویوز آتے ہیں اس کے پر ایڈ چلتے ہیں تو ہمیں ایڈسن سے ارننگ ہوتی ہے that's all یوٹیوب پہ صرف اتنے ہی ہوتا ہے تو آپ بالکل غلط سوچتے ہیں یوٹیوب پہ ارننگ کرنے کے ایک نئی پانچ نئی دس نئی پچاس طریقے ہیں لیکن کیا ہے کہ صرف ہمیں دھوڑا سن لوجیکل ہو کے چلنا پڑتا ہے اور تھوڑا سنہ سمارٹ ورک کرنا پڑتا ہے ہمیں ایک تو ہوتا ہے نا ہارڈ ورک ڈانکی ورک ایک ہوتا ہے سمارٹ ورک سمارٹ ورک سے آپ لوگ بہت زیادہ ارننگ کرتے ہیں اور بالکل شورٹ ٹائم کے اندر ایسے ہی کہ آج سمارٹ ورک کا آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لئے جا رہا ہوں جس کے اندر نہ آپ کو خود ویڈیو بنانی پڑے گی نہ آپ کا چہرہ آئے گا نہ آپ کی آواز ہوگی نہ آپ کا کچھ ہوگا نہ ہی آپ کی ویڈیو ہوگی لیکن ارننگ بے تہاشا حساب کے اندر ہوگی اس کے اندر ارننگ کرنے کے دو سے تین سے چار طریقے ہیں سارے طریقے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو آج کی ایک ہی ویڈیو کے اندر سمجھا دوں گا تو اس قام کے لئے ہم چلتے ہیں کہ بھٹو کی سکرین کے اوپر اور قام دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوگا اور اس کے بعد ایک ایک سٹیپ آپ لوگوں نے کینلی اوبزرف کرنا ہے ہو سکتا ہے یہ چیزیں پہلے آپ لوگوں نے کہیں دیکھی سنی ہو لیکن اس طرح سے دیکھی سنی نہیں ہوگی جس طریقے سے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں ایک ایک سٹیپ آپ لوگوں نے غور سے دیکھنا ہے غور سے سمجھنا ہے اور پھر اس میں ڈیفرنٹ جو ارننگ کے طریقے ہیں وہ بھی بتاؤں گا ایک ڈائریکٹ ہے کچھ انڈائریکٹ ہے ٹھیک ہے ڈائریکٹ طریقے بھی بتاؤں گا انڈائریکٹ طریقے بھی بتاؤں گا دونوں طریقوں سے انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو ارننگ کرنا سکھاؤں گا یوٹیوب سے اور بالکل سمارٹ طریقے کے ساتھ تو کمپیٹر کی سکین کے اوپر چلتے ہیں اور ساری ڈیٹیلز دیکھتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بڈن دباؤ بھائی اس کو زور سے دباؤ اور ساتھ بیل آئیکن دباؤ کے all options select کرو تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچیں جی دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آنا ہے یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو جو آپ کے چینل کا ایکن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ لوگوں نے کرنا ہے click نیچے آنا ہے تو نیچے location نظر آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو location ٹھیک ہے یہاں پہ location میں پاکستان نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ آپ لوگوں نے کرنا ہے click اور یہاں پہ آپ لوگوں نے search کر لینا ہے United State ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے زیادہ پیسہ کمانا ہے پاکستان کے اندر رہیں گے تو کم پیسہ کمائیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے click کر لینا ہے United State United State کے اوپر آپ لوگ جیسے click کریں گے تو automatically جو ہمارا server ہے وہ ہمیں search results جو اٹھا کے دے گا وہ ہمیں United State کے اٹھا کے دے گا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک چیز لکھنی ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے ایمازون پروڈکٹس پروڈکٹس ٹھیک ہے اس کو دیکھ کے آپ لوگوں نے بھاگنے جانا بہت سمارٹ طریقہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ اس نے ہمیں ساری جو search results اٹھا کے دیا یہ اس نے ہمیں USA کے server سے جو اٹھا کے دیا جو کے مطلب کہ accurate ہمارے search کے اندر آ رہے تھے ٹھیک ہے اب یہ پہلی ویڈیو ہے اس کو آپ لوگ دیکھیں اس کے اوپر 7 ملین ویوز ہیں 1 year ago ہے 10 months ago ہے 1 million ویوز ہیں یہاں پہ ہے تو 7 months ago ہے 13 million ویوز ہیں یہاں پہ اس طرح کی آپ لوگوں نے ویڈیوز اٹھانی ہے اور اس کو سیدھا سیدھا ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ویڈیو دیکھیں یہ دیکھیں ساتھ یہ کیا لکھا ہوئے links in description وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ والی ویڈیوز اس طریقے کی ویڈیوز آپ لوگوں نے اٹھا لینا ہے اٹھا کے کیا کرنا ہے ان کو کر لینا ہے آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ بلکل سیمپل سا طریقہ ہے آپ لوگ یوٹیوب کی کوئی بھی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر میں کرنا دکھاؤں گا یہاں پہ تو مجھے community guideline کی strike آ سکتی ہے تو میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو بھائی سیمپل سا کام کیا ہے میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو جیسے ہی آپ لوگوں کی ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہوگی ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آنا ہے canva کے اوپر ٹھیک ہے canva کے بالکل free version کے اوپر آنا ہے canva.com کے اوپر ٹھیک ہے بہت سارے لوگ سوچ رہوں گے کہ یہ تو paid version ہے ہمیں use کرنا آتا ہے بھجن اگر آپ لوگوں کو آتا ہے تو اس طریقے سے نہیں آتا ہوگا جیسے میں بتانے کے لئے جا رہا ہوں اور کچھ لوگ اگر سوچتے ہیں کہ یہ بالکل paid ہے تو بالکل بھی paid نہیں ہے تو یہ اس کے جو features free ہیں ہم نے free features کو use کرنا ہے canva کے اوپر آنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ آنے کے بعد یہ سامنے آپ لوگوں کو ویڈیو نظر آ رہا ہے ویڈیو کے اوپر click کرنا ہے ویڈیو کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو left side کے اوپر آپ لوگوں کو یہ upload کی option نظر آ رہی ہوگی upload کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے upload media یا drag and drop کریں کوئی file ٹھیک ہے تو ہم upload media پہ click کرتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں اپنے download کے اندر اور یہ جو میں نے ایک ویڈیو download کیا ہے اس کو اٹھا کے یہاں پہ upload کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی دیر لگے گی اور یہ ویڈیو جو ہے یہاں پہ موجود ہوگی ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے یہ جو ڈبا ہے اس کے اوپر ہم click کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو delete کرنے کی option دے رہا ہے اور کسی میں move folder کرنے کی option دے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ لوگ اس کو delete بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ تین options دے رہا ہے یہاں پہ اس کو آپ لوگ click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ move to folder بھی کر سکتے ہیں download بھی کر سکتے ہیں اور delete بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو انچیک کرنا ہے اس کو ڈرائگ کرنا ہے اٹھا کے یہاں پہ پھینک دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ لوگوں نے اس کو اٹھا کے یہاں پہ پھینک دیا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس سکرین یہ جو آپ لوگوں کو ایک برک پلیس نظر آ رہی ہے اس کے مطابق اس کو اڈجسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو اڈجسٹ کر لینا ہے اور نیچے بھی اس کو تھوڑا سا یوں کر دیں اس طریقے سے یہ آپ لوگوں کی موبائل کے فارمیٹ کے اندر ویڈیو بن جاتی ہے یہاں پہ اس طریقے سے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے نیچے اس کو ٹرم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنی بڑی ہے اس کے اندر بہت سارے پروڈکٹ دکھائے گئے ہیں آپ لوگ اس کو یہ سیکھ کر کے آگے چلتے جاتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو بتاتے جاتے ہیں کہ بجن اس کے اندر کتنے کتنے پروڈکٹ ہیں تو ایک ایک پروڈکٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹرم کر لینا ہے فار اگزمپل ایک پروڈکٹ ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ والا ایک پروڈکٹ ہے تو یہاں پہ اس کو آپ لوگوں نے ٹرم کرنا ہے جہاں پہ بھی آپ لوگوں نے اس کو سپلٹ کرنا ہے یہاں پہ رائٹ کلک کریں یہاں پہ سپلٹ کریں یہ دیکھیں ابھی میں سپلٹ کرتا ہوں تو وہ پورشن جو ہے سپلٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اتنا اتنا آپ لوگوں نے پروڈکٹ دیکھتے جانا ہے کہ بھجن پروڈکٹ ایک ایک پروڈکٹ کا آپ لوگوں نے نکالنا ہے یہ ایک پروڈکٹ ہے تو یہاں پہ اس کو رکھ کے یہ اسی ایک بار ہے اس کو یہاں پہ رکھ کے فار اگزمپل یہ یہاں سے سارٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے ٹھیک ہے اس کو رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کو سپلٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ سپلٹ ہو گیا آپ لوگوں کا ٹھیک ہے اس طریقے سے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا وڈیو ایڈ بھی کر سکتے ہیں یہ پلس کے پر کلک کریں تو وڈیو ایڈ بھی ہو جاتی ہے یہاں پہ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میری جان آپ لوگوں نے چھوٹی چھوٹے کلپ بنا کر دس سے بارہ سیکنڈ کے کلپ بنانے ہیں آپ لوگوں نے اور اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایکزیمپل کے دور پر بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس آپ ایک ہی پروڈکٹ رہ گئے یہ والا آپ لوگوں نے اس طرح کے دس بارہ پروڈکٹ نکال لینے یاد رہے کہ ایک دن کے اندر آپ چودہ شارٹس اپروڈ کر سکتے ہیں تو یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے اس کو یہ شیئر کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ کوپی لنک بھی ہو جاتا ہے اور نیچے یہ ڈاؤنلوڈ کی اوپشن بھی آ جاتی ہے تو ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ کہے گا کہ سیو ڈاؤنلوڈ سیٹنگ وغیرہ وغیرہ چھوڑیں جو بھی ہے اور اس کے بعد اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں تو یہ آپ کی ویڈیو ایک منٹ کے اندر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کی اوکے ہو گئے یہاں پہ آپ ڈریکٹ لنک سے بھی اس کو اکسیس کر سکتے ہیں اور اوپر دیکھیں تو آپ کی ایم بی فور ویڈیو جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے جی تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہماری ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گئے ٹوٹل 3.6 ایم بی کی بنی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کو ہم شو ان فولڈر کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سامنے یہ ویڈیو پڑھی بھی ہے اچھا اب یہاں پہ ہم آتے ہیں یوٹیوب کے اوپر یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو جس بندے نے بھی یہ ویڈیوز اپلوڈ کی مئی ہے فار اگزمپل اس نے کی ہے اس نے کی ہے جس نے بھی کی ہے فار اگزمپل ہم نیچے آتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کوئی ایک ایسا دیکھتے ہیں جو آپ لوگوں کو بالکل آسانی سے سمجھ آ جائے تو اس کی میں ویڈیو نکالتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ویسے ساروں نے یہی کام کیا ہوگا لیکن میں اس کے ہی دکھا دیتا ہوں چلیں جو شروع والا ہے اسی کا دکھاتے ہیں اس کا میں اوپن کرتا ہوں اس کو ذرا کلوز کرتا ہوں پاؤز کرتا ہوں اور نیچے آتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے جو جو چیزیں جو جو بھی پروڈکٹ اس کے اندر ہے وہ بائے کرنے کے آگے اس نے ایفلی ایٹ لنک دیے ہوئے ہیں ایمازون کے ایک دن یہ دیکھیں اس نے اٹھتیس پروڈکٹس کے لنک دیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ لوگوں نے کہا اس کے اوپر کسی کے اوپر بھی ہم کلک کرتے ہیں تو ڈاریکٹ لی ہم ایمازون کے اوپر چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو اس نے یہ سارے اپنے ایفلی ایٹ لنک دیے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم دیکھیں اس کے اوپر میں نے کلک کیا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چیز کو ذرا آپ لوگ سمجھیں یہ جو ایڈیز دیوی ہوتی ہیں یہ ایفلی ایٹ لنک کی ایڈیز ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ ہم آتے ہیں تو دیکھیں تو اس نے اٹھتیس پروڈکٹس کی یہاں پہ ایڈیز دیوی ہیں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ لوگ ایڈیٹنگ کر رہے ہوں گے یہاں پہ یہ دیکھیں جیسے آپ لوگوں نے ایڈیٹ کیا اس کے اندر کوئی تھوٹے موٹے ایفیکٹس ڈال دیں اور یہیں پہ ہی اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو پلس کی ایک آپشن ملتی ہے اس کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ لکھ دیں کہ بائے لنک ان ڈسکرپشن ٹھیک ہو گیا یہ لکھ دیں اور اس کے بعد یہاں پہ کمنٹ کے اوپر کلک کر دیں تو یہاں پہ ہی آپ لوگوں کو یہ لکھاوا آجے گا یا آپ لوگ مینوالی کسی ویڈیو سے کر سکتے ہیں یا یہاں پہ آتے ہیں تو یہ لائن ہے فریم ہے وغیرہ وغیرہ یہاں پہ آپ لوگ آرڈیوز ویڈیوز ٹیکسٹ وغیرہ جو چاہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ لکھا ہے یہاں پہ جو چاہیں آپ لوگ ٹیکسٹ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کوئی بھی ہے اس کو اٹھا کے یہاں پہ ڈالیں یہاں پہ ڈالنے کے بعد آپ لوگ اس کے اندر ایڈیٹ کریں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لکھا آگیا ہے اس کو ڈبل کلک کریں یہاں پہ آپ لوگ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ لنک ان ڈسکرپشن وغیرہ 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 ٹھیک ہے لکھیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں نے کیا کرنے ہیں آپ لوگوں نے ایک دن کے اندر چودہ شارٹس اپلوڈ کرنی ہے چودہ شارٹس اپلوڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی شورٹس کے پر تو آپ لوگ پہلے سے کام کر رہے ہوں گے آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں کے حساب سے ویوز آتے ہیں ایک بھی ویڈیو آپ لوگوں کا وائرل ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگ جو بھی ایمازون کے ایفلیٹ لنک سے آپ کی پروڈکٹ کو بائی کرتا ہے تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 20 to 25% کمیشن آپ لوگوں کو ملتا ہے ایزیلی ٹھیک ہو گیا باقی ایمازون کا ایفلیٹ لنک کیسے بناتے ہیں آپ لوگوں کو یوٹیوب کے اوپر بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی کہ آپ لوگ کیسے ایمازون کے اوپر ایفلیٹ اکاؤنڈ بناتے ہیں اور ایفلیٹ لنکس جنریٹ کرتے ہیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پروڈکٹس آپ لوگوں نے یہاں سے اٹھانی ہے جیسے آپ لوگ پروڈکٹس اٹھائیں گے اس کے اندر تھوڑی بہت ایڈٹنگ کر دیں گے کبھی آپ لوگوں کو کوپی رائٹ سٹرائک نہیں آئے گی کلیم آ جاتا ہے نو پرابلم کلیم کی کوئی اٹنشن نہیں ہوتی کلیم ہزاروں بھی آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوشش کریں کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر یہاں سے میوزک اٹھائیں اپنے ڈیش بورڈ کے اندر جائیں چینل کے یہاں پہ جا کے جتنے بھی میوزک پڑے ہیں یہاں سے میوزک ڈاؤنلوڈ کر لیں میوزک ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جب آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اپلوڈ کے اندر جائیں تو اپلوڈ کے اندر یہ آپ لوگوں کو آڈیو کی اپشن دے رہا ہے یہاں پہ آ کے آپ آڈیو اپلوڈ کریں آڈیو بھی اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر لگا دیں ٹھیک ہو گیا تو آپ کو کوپی رائٹ کلیم بھی نہیں آئے گا تو ایک دن میں آپ لوگوں کو چودہ اپلوڈ کرنے کی اپشن ہوتی ہیں آپ لوگوں نے چودہ کی چودہ اپلوڈ کرنی ہے ویڈیو کے اندر منشن کرنا ہے اپنے شارٹس کے اندر کہ باجن لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر ہے اور ڈسکرپشن کے اندر آپ لوگوں نے اپنا اپلوڈ لنک دینا ہے آپ لوگوں کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگ ہزاروں ڈالر کے اندر کھیلنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اور تیسرا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ میری جان سمپلی یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے کچھ پروڈکٹس وائرل ہو جائیں گے تو پھر کمپنیز آپ لوگوں کو خود کونٹیکٹ کریں گی اور خود آپ لوگوں کو ویڈیوز بنا کے دیں گی کہ آپ لوگ یہ شارٹس بنائیں یہ اپنے چینل کے اوپر لگائیں اور اس کے افلیئٹس سے ارننگ کریں تو جب کمپنیز آپ لوگوں کو خود پروڈکٹ دیں گی تو وہ آپ لوگوں کو سپانسر پروڈکٹ دیں گی تو ایک ایک ویڈیو کا آپ لوگ ان کو بہت زیادہ چارج کر سکتے ہیں تیسرا پروسیس یہاں سے ارننگ کرنے کا یہ ہے کہ بھائی جان جب آپ لوگوں کا چینل وائرل ہو جاتا ہے شارٹس وائرل ہو جاتی ہیں آپ لوگوں کے اگر سبسکرائبرز جو ہیں وہ انکریز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ پہلے لیلی چار پانچ چینلز بنا کے ان کے اوپر یہ کام سٹارٹ کریں اور آپ لوگ ساتھ ساتھ لاکھ سبسکرائبرز والا جو چینل ہوتا ہے وہ آرام سے آپ کا پانچ سے چھ لاکھ کے اندر بک جاتا ہے مارکیٹ کے اندر تو آپ لوگ اپنا چینل سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تین طریقے ہیں جن سے آپ لوگ بغیر ویڈیو بنائے بغیر کیمرے کے سامنے آئے بغیر اپنا چیہرہ دکھائے بغیر اپنی وائس دکھائے آپ لوگ یہاں سے ہیوج اماؤٹ میارنی کر سکتے ہیں تو ہمسو ہمسو یہ آئیڈیا بلکل نیا ہوگا بلکل یونیک ہوگا آپ لوگوں کے لیے تو آپ لوگ اس کے پر ضرور امپلیمنٹ کریں گے اور بہت سارا پیسہ کمائیں گے